وہ سوائے اللہ کی مرضی کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ چان لو کہ جب اس ذات کے پاس اختیار ہے وہ قادر مطلق ہے تو مرضی بھی اسی کی چلے گی اب کوئی بندہ ڈیڑھ شانہ اٹھ کے یہ کہے کیوں بھائی کیوں کیوں بھائی کیوں مرضی کیوں تو بغت لینا بھائی مرنا تو ہے نا مرنے سے بھاگ سکتے ہو کیا اکھاڑ لوگے تو کر لو جو تماشا دنیا کے اندر کرنا ہے کر لو اس کے بعد دیکھ لینا اس کی مرضی چلتی ہے کہ نہیں چلتی تم دیکھ لینا تو قرآن میں لگتا ہے مالک یوم الدین وہ یوم الدین کا مالک ہے اور اس کی تفسیر آپ کو قرآن میں دوسری جگہ پر ملتی ہے ماں ادراکا ماں یوم الدین ہے نبی آپ کو کیا خبر یوم الدین کیا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیعہ کوئی ذرہ بھی کسی کی ملکیت میں نہیں رہے گا اس کا حقیقی مالک علا ہو جائے گا والعمر یوم اذن للہ مرضی صرف اور صرف اس کی چلے گی مرضی صرف اور صرف اس کی چلے گی تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کی مرضی ہے یہی وجہ ہے نا دیکھیں اگر اللہ نے اپنے افعال کی علت لوگوں کو سمجھانی ہوتی یا اس کو ضروری ہوتا کہ وہ وضاحتیں پیش کرے انسانوں کو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تو اللہ کبھی بھی قرآن میں نہ کہتا کہ لا يسعلو اما يفعلو وہم يسعلون اللہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا وہم يسعلون تم ہو سوالی تمہیں کٹینے میں کھڑا کیا جائے گا لا يسعلو اما يفعلو اللہ کے افعال کے بارے میں سوالات نہیں پوچھے جاتے یہ کیوں نہیں وہ کیوں نہیں آپ کے اس دور میں تھوڑی سی تھیل لائن ہوتی ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کسی کو ایک درجے پر مانتے ہو اور وہ ماننے کے بعد پھر اس اختیارات کو چیلنج نہیں کرتے مثال کے طور پر میں نے اپنے والد کو اپنا والد مان لیا پھر والد ماننے کے بعد میں ان اختیارات کو چیلنج نہیں کر سکتا میرے ان کے اختیارات کو چیلنج کرنا گویا ایسے ہی ہے میں اپنے والد کو ماننے سے انکار کر رہا ہوں تو جب آپ نے اللہ کو خالق مان لیا ایک بار اس کے بعد آپ اس کے اختیارات کے اوپر سوال نہیں کر سکتے یہ ایمان کا تقاضی ہے اور مزے کی بار بتاتا ہوں میرے ساہم نے اس وقت مودودی صاحب کی کتاب پڑی ہے تن کی ہاتھ تن کی ہاتھ مودودی صاحب کے یہ رسالے جو ہیں کچھ آرٹیکلز ہیں انہوں نے لکھے تھے نائنٹین تھرٹیز میں کر کے یعنی پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ڈیویجن سے پہلے سب کانٹیننٹ کی ڈیویجن سے پہلے تو اس میں تن کی ہاتھ کے اندر ایک آرٹیکل ہے جو پڑھنے سے تعلق ہے جو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ لازمی پڑھنا پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی مودودی صاحب کی یہ کتاب ہے مختلف آرٹیکلز کمپائل کیے ہیں تن کی ہاتھ مشرق و مغرب کی تہذیبی کشم کشمیں فکر انگیز مقالات جو لوگ تشکیقی بادیوں میں بھٹکتے ہیں ان کے لیے کتاب کسی دبائی سے اور کسی مرہم سے کم نہیں ہے تو اس کو ضرور لوگ پڑھیں تن کی ہاتھ ان میں دو آرٹیکلز ہیں ان کے اقلیت کا فریب نمبر ایک اور نمبر دو اقلیت کا فریب اس دو آرٹیکلز کو آپ پڑھیں آپ کو کافی مسئلہ اس حوالے سے سمجھ آئے گا کہ اللہ کو ماننے کے بعد اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد آپ نے سر تسلیم خم کیوں کرنا ہوتا ہے یہ کیوں ضروری ہے میری گزارش یہ تھی آپ کے سامنے کہ جب کبھی یہ چیز آیا آپ کے سامنے تو آپ نے اللہ پر ایمان لانے کا جو تقاضہ ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کرنا جزا کریں جی بلکل سمجھے گا سمجھے گا جزا کریں اسلام علیکم اسلام امبران حسین بھائی ہمارے ساتھ تھے ایک سوال تھا جس کو آج ہم نے تھوڑا لیفرنٹ اینگل سے جاننے کی کوشش کی آئی ہوپ کہ میں ان کی بات کا جواب دے پایا ہوں گا یقیناً جن کے دلوں میں ٹیڑ پن ہے وہ زد اور انا کی پنیات کے اوپر یہ کہیں گے وجہ وہ علیدہ بات ہے کہ اپنے والدین سے کبھی نہیں پوچھتے کہ بجا مجھے کیوں نکالا ان سے نہیں پوچھتے اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ پتا ہے نا آگے سے ابھی دنیا کے اندر محلت ملی ہوئی ہے اب بیسے پوچھیں گے تو دستی چانٹا پڑنا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایز ایڈ این بھائی ہیں جناب احلن جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا کچھ لوگ نیچے سپیم کر رہے ہیں ایک منہ ضرور کیے گا کچھ لوگ نیچے سپیم کر رہے ہیں لنک دے دیں لنک میں لنک دے بھی دوں گا سٹیج فل ہے تو میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی سٹیج خالی ہونا شروع ہوگا میں لنک دے دوں گا اس لیے میں لنک نہیں کر پا رہا کہ میں آپ ڈراب کروں ٹھیک ہے لنک دے دوں گا سٹیج فل ہے ادھر تھکتے رہو گے بٹن دباؤ گے سٹیج فل سٹیج فل سٹوڈیو فل پھر مجھے کہو گے جگہ نہیں مل رہی بھئی خالی تو میرا بھائی تھوڑا سا ہاتھ خوالہ رکھ لگو سٹیج کھول لیں وہ اڈی میر بانی ایک کری گل آگی تو اڈی میر بانی جی ازن بھائی جی امیر بھائی میری آج جو ہے مدلہ جو کال ہے زائر ہے question answers بھی ہیں تو خیر میں ایک feedback رکھنا چاہتا ہوں اور ایک میں آپ سے چھوٹی سی request بھی کرنا چاہوں گا feedback بظاہر بنتا تو ویسا تو نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی شخصیت بظاہر آپ خود زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی اور آپ کے بارے میں کچھ judge کرے آپ بہتر خود کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جو لوگ اگر یہ understand رکھتے ہیں کہ جی امیر بھائی جو ہے وہ صحیح سے ٹریٹ نہیں کرتے تو پہلے تو وہ اس چیز کو ضرور نظر میں رکھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ڈیویٹس ہوئی ہیں آج تک like proper way جس کو میں professionalism way میں کم گا جو میں نے خود بھی دیکھی ہیں اور یہ کے چینلز پہ اوپر اپلوڈڈ بھی ہیں لائک زیتون ایفم لائیب کے اوپر تو آمیر بھائی کا level جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ڈیڑھ شانہ بننے کے لیے آتا ہے تو زیرسی بات ہے پھر آمیر بھائی کا یہ پورا ایک حق بنتا ہے کہ اس کو اسی کی زبان میں جواب دے اچھا دوسری چیز یہ آمیر بھائی کے سوال اسی نزبت یہی ہوگا آپ سے کہ کیا میں expect کر سکتا ہوں کہ جو ڈیبیٹس آپ کی professional level کے اوپر جو میں نے دیکھی ہیں ایک آزم سیفی ہو گیا یا وہ جو نومان عالم وہی نام تا شاید مولد جو اس میں جو آپ کے قلمی level جو نظر آیا تھا بظاہر ڈیبیٹ دیکھنے مزا آ رہا تھا آمیر بھائی تو کیا میں expect کر سکتا ہوں کہ تنی وہ اب آپ سے ویسے مطلب یہ جو تنی ہو گئے یا مولد ہو گئے تو وہ آپ سے اس level پر آ کر بات کریں یا ان کو یہ خوف رہے گا کہ آپ سے بات کرنے کے بعد ان کی super chat جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور آخری میری جو request ہوگی آمیر بھائی تو پھر میں چلا جاؤں گا ضائع سی باتیں callers بھی بہت زیادہ ہیں request یہ ہوگی کہ آمیر بھائی جو ایک آپ نے past میں ایک بڑائی legendary quote تھا وہ شاید آج کل آپ play کرنا بھول گئے ہیں تو آپ سے request ہوگی کہ ذرا وہ adam seeker والی clip آپ چلا دیجے گا تو اگر ممکن ہو تو چلا دیجے گا لیکن question answer session question answer session چل رہے ہیں تو میں بڑا relax بیٹھنا چاہ رہا تھا اور ابھی بھی تھوڑا سا ہو رہا ہوں انشاءاللہ تو وہ ویڈیو اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ کیا سے کہتے ہیں وہ بالکل یہ off the topic چلا جائے گا اس clip کا تعلق لنک نہیں بنے گا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں حمیر بھائی جس میں last کس بات کا ہے شک سامنے آؤ ڈیویٹ کرو کس بات کا ہے شک stream پر live بیٹھا ہے تمہارا بات آمیر حق بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ ہمارے ازن بھائی تھے بڑے پرانے ہمارے ساتھی ہیں ما شاءاللہ بڑے پرانے ہمارے ساتھی ہیں اللہ ان کو ضائع خیر دے اچھا ڈیویٹ کے حوالے سے جو ہے وہ میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ انفورچنیٹلی اکیڈمک ڈیویٹس ہو نہیں پا رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہو گیا چیلنجز تو ہم نے کیے تھے اب دیکھیں نا یہ پچھلے دنوں ابھی میں نے وہ شوٹ ڈالی ہے وادے حق اوفیشل کے اوپر اس میں وہ اس کا کبوتر آیا اور اس کو میں نے چانٹا جو مارا وہ جو ویڈیو ہے نا اریجنل وہ پورا پروگرام تھا ایک اس کا کلپ میں نے میرے خال سے سترہ منٹ کا سیپرٹ ڈالا ہے وادے حق اوفیشل پہ انفیشن ٹو ایچ مچلم ساحل تنیوں کے بھگوان کو انفیشن اس کے اندر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ لوگ کیوں اکیڈمی یار میری بات سنو آپ ایک ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہو اکیڈمک ڈیبیٹ ہے اس کے اندر کوئی پیٹرن تو تیہ کریں گے نا وہ بات تو رکھیں گے نا کہ کس طریقے سے بات ہوگی یہ کہتا ہے مو چک کے آؤ ایس اکولر آپ کو ٹریٹ کریں گے یعنی ڈیبیٹ کا وہ سارا رکھ بھاڑ میں جاؤ ہم کو مرے جا رہے ہیں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے خود آوگے چل کے ترلے لوگے خود آکے ترلے لے لوگے ہم اتنی تمہاری بینڈ اور تمہارے جو سپانسرز ہیں جس توتے کے اندر تمہاری جان ہے اس کی اتنی بینڈ بجا دیں گے اتنی ٹلی کھڑکا دیں گے کہ وہ تمہارے گریبان کو پکڑ کر کہے گا اور جو کھا دی حلال کرندہ ٹیم آگئی اگے ہو ڈیبیٹ کر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور یہی ہو رہا ہے جو پلٹ پلٹ چیکیں مار رہے ہیں اس کے پیچھے بجا یہ ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ یار ان سے اگر ہم نے اسلام کے ڈیبیٹ نہ کی ان کے چینلز پر نہ گئے ان کو ڈیبیٹ کے لیے انگیج نہ کیا یہ تو ہمارے سپانسرز کا ہی کچھا اتار رہے ہیں اور اتار بھی طریقے سے نہیں رہے پھاڑ کے اتار رہے ہیں یہ کام خراب ہو جائے دیکھیں جب آپ پھاڑ کے اتارتے ہیں تو جسم پر پڑ جاتے ہیں نشان ان کو اس چیز کا ڈر ہے کیونکہ اگلا بندہ اگر اپنی مردی سے کچھا اتارے گا اس کے جسم پر نشان نہیں ہوں گے ہم اتارتے ہیں اُدھیڑ کے جو تروپے سلائیاں دردینے ماری ہوتی ہیں ہم اس کو اُدھیڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس ہاتھ رکھنے کا بھی موقع نہیں ہوتا پھر یہ چیکیں مارتے ہیں باں باں جس طرح نہ دی ماں مار دیئے چیکاں اُترائیں چیکاں مار دیں اینکے صاحب ہمارے ساتھ یہ اینکے بھائی ماشاءاللہ اللہ خوش رکھ ہے آج تھوڑا سا طبیعت آپ کی مجھے آپ کی آواز میرا بھائی نہیں آرہی اب آرہی ہے امیر بھائی اب کٹ رہی ہے تھوڑی سی اب بھائی ہے جی ہاں وہ میرے خال میں سپیکر سلام علیکم امیر بھائی آپ کی طبیعت تھوڑی سی آج نہیں یار مجھے فون سے آواز نہیں آرہی اینکے بھائی میں مادرت چاہتا ہوں لیپ ٹاپ سے ہو سکتا آرہی ہوگی مجھے فون سے نہیں آرہی میں مادرت چاہتا ہوں پھر کبھی آپ جوائن کر لیجئے گا یاری جوائن کر لیں ٹرائی کر لیں شیف شیف بھائی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اللہ کا شکر بھائی آپ سنائیں میں یہاں پر فیڈویک دینے کے لئے آیا ہوں آپ کا کیسے رحمت راجہ صاحب کا مکتی آفیت صاحب کا علینا بہن کا کس طرح ہم شکر ادا کرے سرالفاظ نہیں ہے میں تعریف تو نہیں کروں گا اللہ آپ لوگوں کو علم لدونی دے اللہ آپ کے ریسرچ میں اور برکت دے اور آپ کو باطل کے مقابل میں سر ہم نے حضرت سلمان پارسی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے آفابرین ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن آج دل خوش ہوتا ہے آپ لوگوں کے محنتیں اور آپ لوگوں کے دلائل کو دیکھ کر کے سر دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیدے سب سے زیادہ میں شکر آپ کے والدین قادر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماں نے وہ دودھ پلایا آپ کو کہ آج آپ باطل کے سامنے بڑی مضبوطی کے ساتھ آئے دوسری ایک شکایت ہم ہندوستانی مسلمان impeding me یعنی میں اس کے اندر شامل ہو آپ ایک ہمارے کاؤس کے لیے اتنی بڑے کاؤس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم صرف کھلی attention seeker بن کر کے آ جاتے ہیں کوئی ایسے سوالات کرتے ہیں بھی ایک بندہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیر ایمان والا بنایا اگر اسے جہانمان نہیں جلانا ہے تو سر ہم mentally اتنے corrupt ہو چکے ہیں ہم ذہنی عدوار سے اتنے غلام ہو چکے ہیں ایک بندہ یوں سوال کر لے کہ وہی کسی کی جسم پر زکم ہو جائے اور خردبین سے دیکھنے کے بعد میں اس پر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے اس کو کیوں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے یہ تو بے اکوفی کے علامت ہوئی اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوقات بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے بغیر مقصد کہ اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا دوسرا ایک ریکویس کرنا چاہتا ہوں انکلیوڑنی ہی ہاں کہ ہم انڈین مسلم جو ہیں نا وہ دوسروں کے کاندوں پر صرف جنازے اٹھانا جانتے ہیں ہمارے حالات ہم صحیح طرح حق نہیں پاتے اللہ کا شکر احسان مختصاب آپ تمام لوگ جب سے آئیں دل کو تھنڈک ہوئی ہے ورنہ سر ہم تو بانج ہو چکے تھے ہماری دبانوں سے ان لوگوں کو جواب دینے کا حق نہیں بنتا تھا ہم درے بھی ہے تو لوگ سر ہم جب بھی آ کر کہ آپ کی تعریف کرے تو اللہ معاف فرمائے آپ چوڑے نہ ہوا کرے کیونکہ سر ہم ایسا انڈین مسلم جو ہیں نا سر کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ بندہ دو جگہ چلا جاتا ہے یا تو قبرستان چلا جاتا ہے یا تو جیل چلا جاتا ہے میں خصوصاً سیم پیلون بھائی کی حفاظت کی دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے ورنہ ہم سر ایسے لوگ ہیں اگر جیل میں قید بھی ہو جائیں تو اس کا حال اوال پوچھنے بھی نہیں جائیں گے آج تقریباً ہزار کے قریب ہمارے بچے جیلوں میں قید ہیں سر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو عامر بھائی جزاک اللہ آپ نے مجھے ایڈ کیا میں سپیشل آپ کا تھینک پول کہتا ہوں اور تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پلیز جب بھی آپ کسی انڈین مسلم کو جوائن کریں پلیز اس سے کہیں کہ سچ بولے اور خود بھی محنت کریں دوسرے کے کاندوں پر نہ چلا کریں جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ ہے شیف شیف بھائی ہمارے ساتھ تھے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی شریف بھائی ہمارے ساتھ تھے شریف بھائی السلام علیکم السلام پیارے بھائی سٹیج ٹھوڑتے جائیں چاکہ جو لوگ ٹھوڑنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بنتی جائے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جی سٹیج فل ہے بھائی کیا کروں وہ مسلمان بھائی بیٹھا ان کو نکال لوں گا پھر وہ کہیں گے جی نکال دیتے ہیں کیا کروں پھر جگہ بنتی جائے گی آتے جائیں اس کا ٹکنیک یہ ہے کہ ایک کالر جب اپنی بات کر کے نکلے اس وقت آپ کلک کریں کئی لوگ ہیں وہ کلک کرتے رہتے ہیں آدھ آدھ گھنٹہ آپ کیسے انٹر ہوں گے کالر نکلے گا اس کی ٹکنیک یہ ہوتی ہے میں خود کئی پروگرامز کے اندر اس طرح انٹر ہوتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے راش لگا ہے تو مجھے انتظام ہے کیونکہ داری بات ہے مجھے تو اس ٹکنیک کا پتا چل گیا ہے کہ جیسے ایک کالر سٹیج سے نکلتا ہے آپ اس کو جوائن سٹوڈیو کا کلپ بٹن دبا دیں وہ جتنی دیر میں سٹوڈیو سے نکلے گا آپ انٹر ہو جائیں گے یہ ہے ٹکنیک بہت شکریہ میرے بھائی شریب بھائی جی سوری سلام علیکم سلام سلام پرگرام دیکھ رہے تھے فیمینزم کے اوپر میرے بیٹی کو میں نے بی ایل ایل بھی کرا رہا ہوں لائر بنانے کے دیے اب ادھر کو کوئی ایجی نے ہمار پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچوں کو پڑھانے کے دیے تین بیٹی ہیں میرے ماشاہ ماشاہ پڑھا رہے ہیں تو اس میں کیا حتیت براتنا چاہے دو بندے میں اکثر یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں دو بندے آپ اس میں بات کر رہے تھے جیسے آپ اور میں کر رہے ہیں اب بڑی مزے کی بات چل رہی ہے شریف بھائی اور آپ کا بچہ آیا اور اس میں آ کے نہ بات کے اندر آپ کو کہا پاپا ادھر دیکھیں پاپا ادھر دیکھیں ہماری بات ڈسٹرب ہو گئی آپ نے تھوڑی دیر بعد سوچا یار اس کو بیزی کرنے کیا کریں پاس اخبار پڑی اس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا آپ نے وہ پھاڑ کے نہ کہا بیٹا جائیں یہ دنیا کا نقشہ ٹھیک کر کے لائیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے آپ کو یہ تھا کہ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا اتنی دیر میں ہماری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہو جائے گی تو پھر اس کی طرف دھیان کر لیں گے وہ گیا وہ دو منٹ میں وہ دنیا کا نقشہ ٹھیک کر کے لے آیا ہم دونوں حقے بکے رہے گئے ہم نے کہا یار دنیا کا نقشہ اور چھے سات سال کا بچہ یہ ٹھیک کیسے کر لائے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے یہ ٹھیک کیسے کیا وہ کہنے لگے بابا میں نے نقشہ نہیں ٹھیک کیا اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ ایک انسان کی پکچر تھی میں نے اس کو ٹھیک کیا تو دنیا کا نقشہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گیا مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ہر انسان اپنے اوپر محنت کرے اپنی فیملی اپنا کمبہ جس کا وہ مسئول ہے جس کے اوپر اس کو اللہ سے جواب دے ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے اگر وہ اس کے اوپر محنت رکھے دنیا کی کوئی چیز اس کو خراب نہیں کر سکتی ہم نے بڑے بڑے خطرناک معاشروں کے اندر بھی مسلمانوں کو بچیاں ہوں یا بچے بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی حفاظت کے ساتھ پڑھتے دیکھا ہے میں ویسٹن سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ میرے کئی دوست جو یہاں پر کالی یونیویسٹی میں پڑھتے تھے وہ ویسٹ میں گئے دیندار بن گئے نہ شراب کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ لڑکی بازی کرتے ہیں نہ کوئی چوری چکاری کرتے ہیں نہ کوئی ڈرگز کرتے ہیں نہ کوئی ایسا گندہ کام کرتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو روکے ہیں ان کی willpower اللہ کی توفیق اور ان کی نیک نیکتی یہ چیزیں ہیں تو دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہوں آپ کے سروائیول کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تربیت کا محول پیدا کریں باقی اللہ کے حوالے کرتے ہیں صرف اتنی سی بات ہے شارف بھائی ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر میں تیاری کریں اللہ کبھی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں پوچھے گا اللہ جانتا ہے کہ اس وقت محول کیا ہے دنیا کا اس وقت یونیورسٹیز کا کیا عالم ہے تو اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ جو تمہاری طاقت میں تھا کیا وہ تم نے کیا دیکھیں نا ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو ہاتھ سے برائی کو بدلنے کی طاقت رکھے وہ تو کرے مگر جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو اسے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ اس کو مکلف اس کو رسپونسبل صرف اتنی ہی ایریا کا بنایا گیا ہے جہاں اس کی چل سکے بچوں پر آپ کے آپ کے گھر گندر آپ کی چل سکتی ہے تو بچوں کو ہجاب کے حوالے سے دین کی تعلیم کے حوالے سے یہ کریں یہ نہ کیا تو ڈبل جرم ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے جی امیر بھائی اور ایک بات انڈیان مسلم کو یہ بات ہم نے مسجدوں پر بہت خرچہ کیا ہے جی کہ سسلم پر کوئی کام نہیں کیا یہ ہماری بہت بڑا بس اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کا دیکھیں ایک بات ہے اے تو بڑی سخت ہے اگر حقیقت ہے یہ بات ہے اب یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک میں نے پوسٹ دیکھی تھی اردو کے اندر پتہ نہیں مجھے کسی نے فارورٹ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جس دیس میں آپ کو جگہ جگہ کے اوپر مزار دربار یہ مل جائیں اور یونیورسٹیز اور یہ چیزیں وہ کم منا شروع ہو جائیں مراد کیا تھی تھی تو کسی نے بڑی غلط خطرناک پوسٹ پناہی ہوئی تھی کیونکہ وہ درباروں کے ذریعے شاید مذہب پہ یا دین پہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہو مگر بات یہ تھوڑی سی حقیقت پر مبنی ہے اگر آپ اسلاف کی تاریخ پڑھیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد خلفہ راشدین اور جو اس کے بعد جو جنون صالح امام گزرے ہیں یعنی امام سے مراد یہاں میری پولٹیکل ہے سالہ تین جو گزرے ہیں آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر کام کیا ہے امام احمد بن ہنبل جو ہیں وہ سٹارٹ کے اندر ان کتابوں کی ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے جو علوم باہر سے آئے تھے یہ ان کی سیرت کے اندر یہ چیز لکھی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کیا کرتے تھے علوم کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا اس کا انیلیسس کیا جاتا تھا پڑھا جاتا تھا ایک کتاب رکمنڈ کر دیتا ہوں چھوٹی سی ہے پی ڈی ایف میں مل جائے گی مولانا وحید الدین خان آپ کے انڈیا کے ہیں ان کی کتاب ہے علماء اور دور جدید علماء اور دور جدید چھوٹا رسالہ ہے پچاس ساٹھ سفے کا وہ لازمی پڑھنے کا ہے مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ وہ لیک کہاں کی ہے اس چھوٹے سا رسالے میں سمجھایا گیا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ وہ مسلمان جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے ان کی کیا ایسی ٹکنیک چینج ہوئی کہ وہ جوتے کھانا شروع ہو گئے سوال میں چلے گئے وہ کتاب ہے علماء اور دور جدید پچاس سفے ہیں میرے خیال سے اگر کوئی صحیح پڑھنے والا ہے تو گھنٹا بھی نہیں لگے گا پڑھ لے گا مگر اس کو مسئلہ سمجھا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ٹکنیک کی طرف جب تک واپس نہیں پلٹیں گے اور وہ ہیں تعلیم کے اندر ایک کتاب ہے اس کے علاوہ بھی میں ریکمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ علماء کیسے بروقت دین کے عالم بھی ہوتے تھے اور سائنستان بھی ہوتے تھے مگر وہ کتاب کے اندر چونکہ تھوڑا سا خراب معاملات ہیں تو وہ نہیں ریکمنٹ کروں گا ایک اور کتاب ریکمنٹ کرتے گا جو بہتر ہے غلام جلانی برک صاحب کی کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسان پی ڈی ایف اردو کے اندر وہ آپ کو مل جائے گی گوگل پر لکھیں گے یورپ پر اسلام کے احسان پی ڈی ایف غلام جلانی برک کتاب پی ڈی ایف میں ارکائیب میں آپ کو مل جائے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھیں کہ سٹارٹ کے جو اول زمانے ہیں تین چار صدیہ ہیں یا ایون آٹھویں اور نومی صدی ہجری جو گزری ہے اس میں مسلمان علماء کا علم کی طرف اور انقلاب کی طرف اور غلبے کی طرف رویہ کیا تھا آپ کو فرق پتہ چلے گا مسلمان کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں چلے لگے ہاتھے ایک اور کتاب ریکمنٹ کر دیتے ہیں ابو الحسن ندوی صاحب کی چار پانچ جلدوں کے اندر کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت وہ کتاب بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لے چار پانچ وہ پی ڈی ایف میں مل جائے گی آپ کو اس کتاب کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ امت مسلمہ ابتدا میں کیوں انقلاب اور غلبہ اور اس طریقے سے ترقی حاصل کرتی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے جلیل القدر علماء پیدا ہوئے جنہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا مسلمانوں کو ترقی کا راز کیا ہے جگہ جگہ سفر کیا علم سیکھا دیکھیں نا وہ کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے مصدد سالی میں لکھا ہے ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر ٹھیک ہے ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر یعنی علمی گھاٹ سے گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر یعنی مومن کی صفت یہ تھی کہ جہاں اس کو روشنی نظر آتی تھی اس پر لپکتا تھا جیسے پروانے لپکتے ہیں علم کی طرف ایسے لپکتے تھے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیا گرہا میں باندھ حکم پیمبر لیا گرہا میں باندھ حکم پیمبر کہ حکمت کو ایک گمشدالال سمجھو مسلمانوں کا رویہ یہ تھا کہ علم اور حکمت کی طرف ایسے پیاسوں کی طرح لپکتے تھے جیسے سہرام مہینوں بھر بھوکا اور پیاسا شخص پانی کی ایک بھون دیکھ کر ٹپکتا ہے اور ادھر گرتا ہے اور ادھر بھاگتا ہے ایسے علم کی طرف مسلمان پلٹا کرتے تھے کاش اس کی طرف توجہ کی جائے تو فرق نظر آ جائے گا معاشرے میں جی اور علینا فہم سے کہیے جو سہود کے ویڈیو دالتے ہیں نا کنڈ میں وہ ہماری ریجنل لانگ لیجے جی جی جزاک اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ جزاک اللہ شریف بھائی بہت شکریہ اچھا نیچے کچھ لوگ سٹیٹ چھوڑ دیا گیا شریف بھائی یوٹیوب پہ چلے جائے گا اچھا کچھ لوگ نیچے کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک بھائی اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ یار بنا دیا کریں آپ کو کمنٹس آ رہے ہیں اب وہ جوائن ہی نہیں کر رہے تو یار یہ بھائی پھر آ گئے ہیں ایک منٹ شاید ان کی آواز نہیں آ رہی تھی وہ اس لیے جوائن کر رہے ہیں اب نہ میں دو تین بھائیوں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں بلوک ہیں اور میں نے کسی کو بلوک نہیں کیا ہوا بھائی بلوک بلوک کوئی بھی نہیں ہے بلوک کیسے ہو گئے وہ اگر انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا تو بلوک کیسے ہوئے سٹیج فل کو وہ بلوک کہہ رہے ہیں بچارے اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا اب وہاں لکھا ہوگا سٹوڈیو فل انہوں نے کہا پکی بات ہے امیر نے مجھے بلوک کر دیا کانی مک گئی کانی گئی مک تے کلا گیا ٹھک تھا کر کے تو اکلیتہ بھائی آپ کے لئے لنک اوپن ہے آپ آئیں اور بات کریں اوہ یار تو تے جان چھڑی یار تو تے جان چھڑ انہوں میں کڑ نہ فیرہ آ جاندے انہوں میں کڑ نہ فیرہ آ جاندے کئی لوگوں کا نا وہ حساب ہوتا ہے وہ ایک بندہ گیا نا ایک لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لئے اب ادھر گیا اکیلہ ہی چلا گیا اکیلہ ہی چلا گیا اوہ بھئی رشتے کی بات کرنی ہو پورے پلان کے ساحت پوری جناب ٹکنیک کو فالو کرتے ہوئے گھر والوں کو دعوت دیتے ہوئے ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے بڑے بھائی کے پیر دبا بہن کے نخرے اٹھا پھر آپ جاتے ہیں رشتہ لے کے وہ ڈیڑھ شنہ اکیلہ چلا گیا اب لڑکی کے جو ماں باپ تھے وہ بڑے غصے والے تھے انہوں نے کہا پلو کے پٹھے پورے اگر شادی کرنی ہے تو کچھ آر لوگوں کو تو لے کے آ جن سے ہم بات کریں کہنے لگا نہیں جی محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحہ نہیں گزرتا آپ کی بیٹی کو دیکھے بینا میرا دن نہیں کٹتا اس کے مسٹنڈے اندر بھائی تھا ڈولوں والے جم کیا کرتے تھے وہ آگے اندر سے انہوں نے ابھی پہلی لائنی شیئر کی سنی وہ اندر سے آئے ہیں انہوں نے پکڑ کے وہ پہنٹی لگائی وہ پہنٹی لگائی وہ پہنٹی لگائی اٹھا کے اس کو گیٹ سے باہر پھینکا تو ڈھیٹ ایسا تھا ڈیڑھ شنہ کہ اٹھ کے کپڑے جھاڑ کر کہتا ہے اچھا تو پھر میں نہ ہی سمجھوں انہوں نے کہا ادھر آنا ادھر آ تیرے تکان کھچی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تین چار بار اس بھائی کو سائیڈ پہ کیا ہے پھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نہ ہی سمجھوں ہی جی بھئی ہمارے پاس وقت ہے بہت ہے مگر ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں گھڑی ہے جی وہ گھڑی پہ وقت بہت ہے مگر وہ ضائع کرنا ہے یا یوٹلائز کرنا ہے اس کا فیصلہ تو بھئی ہم نے کرنا ہے نا جی تو یہ ہے یہ بڑا ضروری ہے یار ایک اور بندہ بڑا تڑپرا ہے میں اس کو بھی نہ سلا دوں تھوڑا سا چلو جی یہ بھی سو گیا اور کون ہے کوئی بھی نہیں اب وہ آئے نہیں ہیں میں نے ان کے لیے جگہ بنائی تھی وہ نہیں آئے اب کیا کریں تو نہیں آئے تو کیا کریں بھائی ٹھیک ہے جی اب کمنٹس کے اندر کسی بھائی نے ان کو نہیں کہنا کہ جائیں کیونکہ دو جگہ خالی تھی یہ نہیں آئے اب یہ فل ہوئی ہے یہ نہیں آئے اور اب کسی بھائی نے یہ کہا نا یہ وہ تو میں موڈریٹر سے کہتا ہوں ان کو بھی ٹائم آؤٹ دے دیں ٹھیک ہے موڈریٹر صاحب ٹھیک ہے جی ایک منٹ ذرا یہ نیچے کہہ رہے ہیں نا جی کہہ رہے ہیں جی بلوک کیا ہے آپ نے ایک منٹ میں پھر جگہ بنا رہا ہوں ان کے لیے ان کا کمنٹ آیا یہ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اوہ بھائی اوہ بھائی سی ونس مور ونس فروم یور سائید آہ بین بلوک there is no concept of full stream کہتا ہے یہ وہ کہتا ہے یہ کوئی concept ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے concept ہی نہیں ہے stream full اب مجھے بتائیں میں کیا کروں ادھر تو کیا کریں بھائی stream full ہو جاتی ہے دس بندوں کی جگہ ہوتی ہے پیارے بھائی بھائی بلوک ہے اہی نہیں آپ کو بلوک ہٹاؤں کیسے بھائی آپ بلوک ہے ہی نہیں ہے آپ کو ہٹاؤں کیسے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی پہلے کوئی ID بلوک ہوئی ہے تو وہ بتائیں اصل بات آپ بتائیں جی میرا بھائی الکتہ بھائی اگر آپ کی کوئی ID پہلے سے بلوک ہے تو مجھے وہ بتائیں تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ آپ کی ID بلوک کونسی ہے کیونکہ یہ تو بلوک کوئی نہیں یہ تو میں دیکھی پہلی دفعہ رہا ہوں ٹھیک ہے چلے میں ان کے لیے جگہ بنا رہا ہوں ایک بار یہ ٹرائی کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ بلوک نہیں ہوتا وہ جگہ بنانی پڑتی ہے ماذرت چاہتا ہوں میں کچھ دوستوں کو نکال رہا ہوں اور میں لنک کبھی پبلک کروں گا لیکتا ہے لنک آپ کے لیے صرف یہ دیکھیں یہ جوائن کریں یہ لنک میں دے رہا ہوں ابھی آپ نے جوائن کرنا تین بندوں کی جگہ پیچھے موجود ہے تو ان کو جوائن کرنے دے ذرا ان کو ذرا کرنے دے جی بھائی آج ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جلدی آج ہے جلدی آج ہے دو سیٹس ابھی بھی باقی ہیں دوسرے لوگ جوائن کر رہے ہیں آخری سیٹس باقی ہے یہ نہیں آئے اب میں کیا کروں چار سیٹ میں نے خالی کی تھی اب دوسرے بھائی آ چکے ہیں اب اگر کسی بھائی نے الیکتا بھائی کا یہ کہا اس کو میں خود بلوک کروں گا اور موڈریٹر سے بھی میری گزارش ہے ان کو آپ بلوک کر دیجئے گا تاکہ ہم آگے بڑھیں کتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ادھر ہی لگے رہے ہیں مہینن ساری سب مارے ساتھ ہیں مہینن ساری بھائی والیکم السلام اور جس موڈریٹر نے کہانا لگتا بھائی کو اس کو میں موڈریٹر سے اٹھا دوں گا کہانی مک گئی جی جی خیرت سے آمیر بھائی جی اللہ کا شکر ٹھیک آمیر بھائی سب سے پہلے تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی یہاں پہ جو ہے نا اب جو پرزنٹیشن والا جائے نا کوئی میشورات نہیں بیٹھا ہوں اچھا میں میں ایک بات کرنا ہے تھا آمیر بھائی جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آمیر بھائی کے بات ایسی ہے تو میں بتا دوں میں آمیر بھائی کو تقریباً دو اڑھائی تین سال سے سننا ہوں زیتون ایف ایف ایم سے اب زیتون ایف ایف ایم کا میں بتا دوں تجربہ سب سے پہلے تو میرے اندر سے جو ہے نا میں خود اپنی بتا رہا ہوں اور آوام کو بھی دیکھ رہا ہوں اس کا فرقہ واریت کا بھوت اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ وہ آمیر بھائی کا وہ جلوہ میں نے دیکھا ہے کہ مرزائیوں کا جائے نا پٹاک چھوٹے تھے اور بہت لوگ ریوارٹ ہوتے تھے کیونکہ اگر آپ کو علمی گفتگیر ہائی لیویل میں سننی ہے تو پھر آپ تیسر بھائی کو سنو یا آمیر بھائی بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ لیکن آمیر بھائی کا جو پبلکس ہے نا عوام سے اصل مدت ہمارا عوام ہے اور جو بہیمان لوگ پیسے والے وہ نے تو اسلام فاغول کرنا نہیں ہے لیکن جو عوام ہوں بھی ساری معصول اس کے لئے آمیر بھائی نے وہ زبردست خود کو کنیکٹ کیا پبلکس سے اگر مرزائیوں کی طرف گئے تو وہاں جنجوڑ کے رکھ گیا اس کے بعد میں پھر اس کے بعد میں آمیر بھائی کرسچینٹی کی طرف آیا تھا تو کرسچینٹی کے زبردست طریقے کہ وہ دھویا کہ کرسچین لوگ بڑے زبردست طریقے اور ایسا آدمی ہمیں چاہیے تھے بڑے زبردست کان کر رہے میں آپ کی موپتہ ریف نہیں کر رہا میں آپ کے بلکل یہ بات